ایم نیوز نیٹورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر یہ جو خبر آپ دیکھ رہا ہے اس میں آپ کو لکھا مل رہا ہوگا سات گھنٹے پہلے میں نے یہ جب خبر سیف کی تھی تو دو گھنٹے ہی لکھے تھے اور یہ شیخر گپتہ ہیں یہ ویسے تو موڈی جی کے آدمی مانے جاتے ہیں پر انٹرنام کا ایک سنستان چلاتے ہیں دیش کے بڑے پترکاروں میں ان کی گنتی ہوتی ہے اب دیش کے بڑے پترکار وہ ہی بن جاتے ہیں جو سالہ صاحب گودی میڈیا کے قریبے رہتے ہیں لیکن اب حالات جب بالکل الگ نظر آتے ہیں تو گودی میڈیا کو بھی اپنا رخ بدلنا پڑتا ہے ان کا ایک کولم آیا ہے دینک بھاسکر میں دینک بھاسکر دیش کا ہندی کا سب سے بڑا اغبار ہے غالباً اور جناب من اپنے پرنٹ میں تو چھاپا ہی ہوگا انہوں نے لیکن انہوں نے ان کی مجبوری ہوگئی بھاسکر میں چھپانا اور انہوں نے بتایا کہ سرکار اب عام سہمتی سے ہی چلنا چاہے گی حالکہ ان کا من یہ کہہ رہا ہوگا کہ سرکار کو اب عام سہمتی سے ہی چلنا ہوگا مودی جی جس طرح تھے یوٹرن لے رہے ہیں دس برسوں میں نہیں لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ تین سی سی فور کیٹ والا سی تین سی نے مودی جی کو پریشان کر دیا اور اس نے جو ہے مجبور کر دیا کہ آپ کو یوٹرن لینا ہی پڑے گا وہ تین سی کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کہا ہے کہ سرکیوں میں سی سے شروع ہونے والے جو شد کافی چرچمہ آئے ہیں یعنی سینسس جاتی جنگڑنا مان کر چلی ہے خبر ہے کہ سرکار دوہزار اکیس میں ہونے والی جنگڑنا اب کروانے کی تیاری کر رہی ہے اس خبر کے مدن نظر ہمیں ایک ویاپک واسط وقتہ کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے یہ انگریزی کے سی اکشر سے ہی شروع ہونے والی تین اور شبدوں سے سمبندت ہے کیا ہے جی یہ بتا رہا ہے تھیری سی یعنی کہ کاسٹ سمجھ گئے سی سے کاسٹ جاتی کوالیشن گڑ بندن نتیش ٹیڈی بھی یاد آ جاتے ہوں گے سب اور شراغ پاسوان بھی یاد آئیں گے اب تو تو کوالیشن بھی سی سے آتا ہے اور کونسٹیوشن سمویدھان اس نے تو بڑا ڈر آیا ہے ان سی سے بنتے ہیں ایک دشک تک تو ان تینوں کی اندیکھی کی جاتی رہی ہے یہ کہنا ہے شیکھر بلکل کہنا ہے کہ دس سال تک تو موڈی جی نے ان تینوں کی اندیکھی کی سمویدھان کی بھی کوالیشن کی بھی کاسٹ کی بھی کی جاتی رہی ہندی پٹی کی جاتی آدھاریت پارٹیوں کا پتن ہو رہا تھا اور نریندر موڈی کے اتکرش کو پچھڑی تتہ نچلی جاتیوں کے پرتی بھاچپا کی پرتی بدتا کا پرمال بتایا جا رہا تھا لیکن اب کیا ہوا ہے بھاچپا میں بڑی سنکھیا میں OBC امیدوار کھڑے بھی کیے جس سے دیش کو ایک OBC پردان منتری ایک دلیت وغیرہ سب لوگ ملے لیکن اب یہ ہوا موڈی یک کی بھاچپا سے جاتی نیچے اسے چھوڑ دیجئے جاتی کی اور واپسی کو سمجھنا ہے دیکھ تو دیکھئے اچھ پرشاشنک سیواؤں میں لیٹرل اینٹری سے واپس چلے گئے ہیں 63 افسر انہوں نے نیوکت بھی کر دیئے تھے انہوں نے کہا کہ واپس آ گئے ہیں اب ان کا کہنا یہ ہے کہ راہل گاندی کہ کچھ ٹویٹ کے بعد ہی ایسی نیوکتیوں کے اندر وہ جو لیٹرل اینٹری کری تو اس میں روک لگا دی ہے بھاچپا یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس مدے کو چھال کر مضبوط بنے وپکش اور ہندو توادی تتو کے وال اونچی جاتیوں کے کلین تبکوں کو خوش کرنا چاہ آپ کو میں پڑھنا نہیں چاہتا میں صرف بات بتانا چاہتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ تین سی جو ہیں ان کے اندیکھی کرتے رہے موڈی جی اب میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں یہ تین سی انفرنٹ اف دو موڈی کس نے اس کو بنایا ہے اس کا نام ہے راہل گاندی اس کا نام ہے اخلیش یاداب بس یہ دونیتہ نتر آتے ہیں باقین لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راہل گاندی نے سمویدھان کی کتاب لے کر جو چلے ہیں جاتی جنگراللہ کو جو لے کر چلے ہیں اس سے ان کو تمام جو چونتر فیصد طبقہ ہے پچاسی فیصد ہے ویسے تو وہ اس نے یہ پتہ کر لیا کہ یہ بنیادی سوال اٹھاتا ہے نہیں پیدل چلتا ہے عام لوگوں سے ملتا ہے اور ہمارے حق کے سوالات انفرنٹ آف دا گورمنٹ یہ اٹھاتا ہے دوسری بات جتنا جس کی حصے داری اتنی اس کی بھاگے داری ایسی بات ہوتی ہے جو دیش کے ریسورسز ہیں جب منمون سنگھ نے کہا تھا کہ علپ سنکھیا کر کمزور لوگوں کا پہلا حق ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو عالی کمان ہے اور جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اونچی جاتیاں ان کے اندر ایسا ہو گیا جیسے منمون سنگھ نے کیا آگ اگل دی ہے ری آر بات تو صحیح کہی ہے جو جتنے بھوکے انہیں تو کھانے ملے گا بھائی آپ کو ملے دیش کا چالیس فیصد ریسورسز ایک آدمی کو مل جائے ایک پرسنٹ کو مل جائے یہ برابری کے بات ہے اسمانتہ ہے تو بہت بڑی دنیا بات آ رہی ہے آپ دس لاکھ کا سوٹ پہنے وہ وہاں پر دس ہزار کے لیے فانسی پہ لٹک جائے کسان یہ کیا طریقہ ہوا صاحب آپ کا اڈانی جو ہے آپ کا اڈانی کہتے ہیں نا لوگ میں کیا کہوں گا آپ لوگ کیا رہے ہیں تو وہ جو ہے کرونا کے اندر دنیا مر رہی ہے وہ اپسالے تین سو پرسنٹ کے طرف سے تیزی سے جا رہا ہے دوہزار چودہ میں ساٹھ ہزار کرول روپے کا آدمی تھا دوہزار انیس میں اور یہ کرونا کے بعد میں جب اس کا اندرن بکھ کھلنے سے پہلے دنیا کے دوسرے نمبر میں پہنچ گیا وہ جب مالدار آدھی ویکتی ہو گیا امریکہ والے کہہ رہے ہیں یہ کون آیا ہے نکل کر گیا کہنے کا میرے مطلب یہ ہے دوستو جب پردھان منتری اپنے بجنسمن کا آدمی بن جائے اور جا کر کے دیشوں میں شریلنکا سے گئے بجلی کٹھے کا دے دو اور یہ دے دو اور وہ دے دو ایسے آروپ لگتے ہیں وہاں کے منتری کے بیان ہیں تو پھر دیش میں کیا ہوگا اڈانی کے تو ترقی ہوگی لیکن عام لوگوں کی نہیں ہوگی ایم ایس ایمی تباہ پرباد ہو جائے گی پھر والمارٹ کی بات کیجئے نا آپ وہ جو زمین پر کھوکے پر بیچ رہا ہے کوئی چیز اس کے تو آپ کو پروہ ہی نہیں ہے تو یہ تین سی جو اٹھانے والے ہیں وہ راہل گاندی اور اکھلیش آدم ہیں اور اب میں نے آپ کو بتایا یہ پچھلا جاتی گت اس نے جو پیڈیا بنایا ہے اکھلیش آدم نے یہ ایسا شاندار کام کیا ہے کہ ایسے ماحول میں جب چار سو کی بات چل رہی تھی اتر پردیش میں ایسا جھٹکا مارا گیا گجرات والی بھی پریشان ہو گئے کہ ہم تو سب سے زیادہ آپ کو سوچ رہے تھے کہ آپ ہمارے ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں ہندو تو کے ٹریپ میں دھاربک پشو بننے میں تو اتر پردیش کے لوگوں کو گمانا کرتے تھے ساؤت کا بندہ کہہ رہا تھا ہندی پٹی ہے گو پر پٹی جو ہے یہی پر ہے میں توڑی نہ کہہ رہا ہوں میں کوئی بھی بات کہہ رہا ہوں اپنی دھوڑی نہ کہہ رہا ہوں بھائی کسی نے کسی کا حوالہ دے کے کہہ سکتا ہوں حوالہ نہیں دیا تو پوچھ لی جگہ کس نے کہا ہے میں تو بس روچک انداز میں آپ کو بتانے کے لئے حاضر ہو گیا کہ جناب امن یہ تین سی موڈی جی کو یوٹرن کے لئے مجبور کر گئے ہیں شیخر صاحب اس بات کو کہہ رہا ہے اچھا بطرکار ہے لیکن اس تین سی کو کریٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا راہل گاندی نے ان تین سی کو پیدا کر کے موڈی جی کی حالات خراب کر دی اب تو میاں چراغ پاسوان بھی پریشان ہے وہ بھی اپنا پکش بتا رہے ہیں ہنومان بتایا کرتے تھے اور وہ جو بھی ہے نا چوانی کی بات چلی چوانی سمجھا ہے مجھے تو پشپا کا ڈائلوگ یاد آتا ہے وہ جو کرتا ہوں کیا کہہ رہا تھا وہ کچھ ایسا اٹھائی لوگ تھا تو وہ چودری کے لکے جو ہیں میں نام بھول جاتا ہوں بات بات جین چودری تو وہ جو کہہ رہے تھے چونی سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہا پانچ پیسے بھی نہیں ہیں آپ تو چونی کو بھی نہیں چھوڑا آپ کو ارے آپ کا قد تو پکش میں رہے کے بڑا مضبوط تھا اخیلی شیادہ بڑا برابر قد دیا کرتے تھے اور آپ کے مطابق مطاقام ہوتا تھا لیکن بہرحال چلیے وہاں پہ چمپے سورنگ بھی بیٹھے میں ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ مشہ کے پاس تو دوستو بڑی خبر دیش کے بڑے پترکار اس بات کو کہنا ہے کہ مہدی جی کو یوٹرن کرنا پڑے گا اور تین سی نے سب سے زیادہ پریشان کیا اس سے بھاگے پھر رہے تھے لیکن اب ان کو فیس کرنا پڑے گا چونکہ ایک ایسا وپکشنہ نیتہ پیدا ہو گیا راہل گاندھی جو ان تین سی کو لے کر چل رہا ہے سمویدان کو یہاں دو سی کو یہاں پر آپ کو خبر کیسی لگی اپنی ریکمینٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہین موسیقی 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 موسیقی